موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری وجسلی امری وحلالعبتت من لسانی جفقہو قولی آئیے ہم اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے صحیح بخاری کا آغاز باب وحی سے ہوتا ہے یعنی اس کے اندر وہ احادیث ہیں جن کا وحی سے تعلق ہے لیکن جو پہلی حدیث ہے وہ ان سے تھوڑی مختلف لگتی ہے تو آئیے پڑھتے ہیں کہ پہلی حدیث میں لکھا کیا ہے ہم اس کی اردو پڑھیں گے کیونکہ الفجر چینل کو دیکھنے والے زیادہ تا لوگ اردو سمجھتے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں اور اردو ہی پڑھتے ہیں تو ان کی آسانی کے لیے ہم صرف اس کو اردو میں کریں حمیدی صفیان جہجہ بن سعید انساری محمد بن ابراہیم تینی القما بن وقاس لیسی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آمال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی نیت کی ہو چنانچہ جس کی حجرت دنیا کے لیے ہوگی کہ وہ اسے پائے گا یا کسی عورت کے لیے ہوگے اسے نکاح کرے تو اس کی حجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی یہ حدیث پاکستان میں کم از کم زبان زدہ عام ہے بچہ بچہ بھی آپ کو بتاتا ہے انمال آمالو بن نیات آمال کا دار و مداد نیتوں پر ہے یہی چیز اس حدیث میں واضح بیان کی گئی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس چیز کی ہم کوشش کرتے ہیں حجرت کا مطلب کوشش ہے جس چیز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کا وہی نتیجہ دیتا ہے ہمارا یہ جو سلسلہ حدیث کا شروع ہوا ہے اس کے اندر اگر ہم تمام الفجر کی ٹیم اس نیت کے ساتھ اس کام کو کر رہی ہے کہ شاید ہمیں کوئی شہرت ملے گی ہم جائیں گے تو دنیا میں ہماری عزت ہوگی لوگ کہیں گے دیکھو یہ کتنا نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں اسے وہی ملے گا لیکن اگر نیت یہ ہوگی اس سے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے اور اس طریقے سے دین اسلام کو سمجھنا ہے کہ ہم سب اپنے آخرت کو سمار سکیں تو انشاءاللہ اس کا ہمیں وہی ثواب ملے گا کوشش دنیا کی کریں تو دنیا ملے گی کوشش عشق محبت کی کسی عورت کے لئے کریں نکاح کی کریں نوکری کے لئے کریں اچھی ڈگری کے لئے کریں ان چیزوں کے لئے کوشش کریں گے تو وہی ملے گا لیکن اگر کوشش ہم اس لئے کریں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنی آخرت کو سمارنا ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا وہی حاصل دے گا آج کی حدیث یہاں تک ہی یقیناً امام بخاری نے جب یہ حدیث سب سے پہلے لکھی تو اس کا مقصد بھی یہی تھا روپی اس کتاب کو پڑھیں اس سلسلے کو شروع کریں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تو وہ سب سے پہلے یہ سمجھ جائے کہ یہ کام یہ عمل یہ فیل وہ جس نیت سے کر رہا ہے اس کا نتیجہ اس کو صرف وہی ملے گا نہ کہ کچھ اور تو آئیے اب ہم اس سلسلے کو اچھی نیت کے ساتھ ہی جاری رکھیے اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو نیجے جو تھمز اپ کا نشان ہے اس کو دبا دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی